موسیقی اسلام علیکم ناظرین وائس آف ہیپینس کے ایک اور انٹریو سیریز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز پاندھتی ہے شرف اور آپ سب کو اس پلیٹ فارم پر ویلکم کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیروعاقیت سے ہوں گے آپ سب پہ اللہ پاکی سلامتی ہو ناظرین آج بیسیکلی جو انٹریوی کے ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ ہے سوشل ورکنگ پہ کہ سوشل ورکر کے کون کون سی ریسپونسپیلیٹی ہوتی ہیں اور ہم آن لائن اینڈنگ جو ہے وہ کس طرح کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے گیسٹ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں جس میں نے اپنا قیمتی وقت دیا سر آپ کا بہت زیادہ شکریہ آپ نے میرے لیے وقت نہیں کالا فرسٹ افال جو ہے وہ آپ میرے دیکھنے والوں کو اپنا انٹرکشن کروائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام ہے کاشک شیزاد کان میرا تلک جو ہے وہ بوری والا سے ہے کام جو ہے ماربل فلور پولیشنگ کا کرتا ہوں اور یوٹیوبر ہو سوشل ورکر ہو بہت شکریہ سر سر فرسٹ افال آپ کا یہ سوشل انٹرسٹ جو ہے وہ کیسے بیلڈ ہوا آپ کی فیملی میں یہ تھا یا خود ہی آپ کا انٹرسٹ تھا میری فیملی میں تو کبھی کسی نے جو ہے وہ سوشل ورک نہیں کیا اور نہ ہی اس لفظ کو کوئی جانتا ہے کہ یہ سوشل ورک ہوتا کیا ہے کیونکہ موسیلی جو ہمارے لوگ ہیں وہ سمیتے ہیں شاید سبتان ہی مسائد حل کرتے ہیں یا اس کے لئے کوئی آپ کے لئے ڈیزگریشن ہونا ضروری ہے یا کسی دپارٹمنٹ میں ہونا ضروری ہے تو مسائل تو خود سے پیس کر رہے تھے تو ان کو حل کرنے کے لئے جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا کہ یہ کس طرح حل ہوتے ہیں تو پھر جو ہے اسی طرح انٹرسٹ بیلڈ اپ ہوتا گیا سب سے پہلا جو مسئلہ تھا وہ بجلی کا جو پول تھا وہ ایک محلے دار تھا اس پر وہ گھر رہا تھا تو اس نے ایک کزن کو کہا تھا کہ میرا یہ پول تو یار لگوا دیں کسی طرح تو اس نے کافی لوگوں کو کار لائن مین کو اپروچ کیا تو وہ نہیں ہوا کسی طرح بھی نہیں لگتا تو میں وہ گوگل پر ریسرچ بغیرہ کر رہا تھا کہ بجلی کا نظام کیسے چلتا ہے تو وہاں مجھے نیپرا ایک جو ہے وہ کمپنی مل گئی ایک جو ادارہ ہے تو مجھے پتہ چلا کہ اس کے پاس جو ہے تو اب بارہ سال ہو گئے تو اس کے آپ ویڈیوز بنا کے جو ہے وہ یوٹیوب پر لگائیں تاکہ کسی کا کوئی فائدہ ہوتے اس سے میں متاثر ہوا اور میں نے دو ہزار سارہ میں جو ہے وہ اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہے میں نے کہا اچھا مجھے پلور پالیشنگ آتی ہے کیوں نہ میں اس کے ویڈیوز بنا کے جو ہے لوگوں کو یہ سکانا شروع کرتے ہیں تو اس طرح میں ان سے بتاتے رہوں اور ان کا یہ ایڈیا تھا میں نے ویڈیو دیکھا تھا رینڈمی ان کا یہ کلک کر گیا مجھے اور میں نے کہا کہ لو جی کرتے ہیں کام تو مجھے نہیں پتا تھا اس کے ارننگ بھی ہوتی ہے یا یہ کیا چیز ہے بس میں نے وہ سنا اور اس پہ کام کرنا شروع کرتی ہے میں نے کہا اس پہ ضرور کرنا چاہیے تو یہ لوگوں کو سکھانا چاہیے بلکل سر تو آپ آج کل جو ہے وہ آپ یوٹیوب پہ کون کون سا جو ہے وہ مٹیریل کرتے ہیں لوگوں کو کس طرح ہاں گائیڈ کرتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں کیا جی آہ میں جو پہلے میرے تقریباً اس پہ دس سو نوے کے قریب ویڈیوز ہو چکے ہیں اور چار سے پائنس سو ویڈیوز جو ہیں وہ انگلیش میں ہیں انگلیش لیکوئیج میں اور اس کے علاوہ جتنے ہیں پھر پائنس سو اور چارہ سو چھے سو ویڈیوز جو ہیں وہ اردو میں تو اس پہ یہ میں سکھاتا ہوں کہ جتنے ٹیٹوریل ہیں جتنے سٹیپس ہیں پالشنگ کیسے کی جاتی ہے گریننگ کیسے کی جاتی ہے پیلنگ کیسے کرتے ہیں ماربل کی کیٹیگریز کون سی ہیں گرین آئٹ کیا جیز ہوتی ہے ایچ این ایوری تنگ مشین کے بارے میں مشین کو رپیئر کیسے کرتے ہیں اس کے ٹولز اس میں کیسے اٹیچ کرتے ہیں ٹولز کے نام کیا ہوتے ہیں کون کون سے ٹولز اچھے ہوتے ہیں ٹولز پہ بھی ریویو کرتا ہوں ماربل کی سرفیس جو ہے وہ کس طرح پہ رپیئر کرتے ہیں گلوسی فلور کیسے بناتے ہیں بہت بہترین شائننگ کیسے لے کے آتے ہیں نارمل کیا ہوتا ہے اچھا ایچ این ایوری تنگ جو ہے میں نے وہ اس پیلڈ کے ریلیٹڈ ڈالنا شروع کر دی ہے اور یہ پاکستان کا پہلا فلور پالشنگ یوٹیوب چینل ہے جو اس طرح سکھاتا ہے مطلب پاکستان میں کوئی بھی فلور پالشنگ پہ اس طرح کا چینل آویلیبل نہیں ہے لوگ انہیں ڈالے ہوئے ایک دو ویڈیو بس جیسے کوئی ریننگ کر رہا ہے تو کسی نے وہ شوٹ کر کے ڈال دیا بس اتنا مطلب اس طرح جیسے لیکچر وائز یا کوئی سکھاتا ہے ایڈکیشنل بیسنس پہ تو وہ پہلا چینل میرا ہی ہے بہت زبردست بہت زبردست ہے تو یہ پالشنگ کا جو ہے وہ آپ کا بزنس ہے آپ کا جو ہے یہ جو بزنس ہے آپ نے کب سے سٹارٹ کیا اور اس کی وجہ کیا تھی آپ نے یہی بزنس کیوں جوز کیا زبردست میرے والد صاحب جو ہیں وہ 42 ایئر سے یہ کام کر رہے ہیں ماربل پالشنگ تو میں پڑھتا تھا پھر پارٹ ٹائم کرتا ہوتا تھا جب میں میڈل میں ہوتا تھا 2003 میں میں نے یہ سیکھا تھا ایٹھ کلاس میں میں تھا گرمی کی چھوٹیوں وغیرہ میں نے وہ سیکھ لیا یہ کام ایک ہفتے کے اندر تو پھر اسی طرح میں ساتھ ساتھ پڑھتا رہا میٹرک کیا ایفے کیا پھر گریجویشن کی گریجویشن کرنے کے بعد پھر میں نے اسے جو ہے وہ پرمننٹلی جو ہے وہ جوائن کر لیا تو پھر رگتار 2010 میں میں نے جو ہے وہ گریجویشن مکمل کر لی تھی اس کے بعد میں پہلے پارٹ ٹائم کرتا تھا اب ریگولر کر رہا ہوں بہت بہت حوارنل سر سر تو تو آپ کا سوشل میڈیا کا سفر کیسا رہا وہاں پہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا سوشل میڈیا کا ایکسپیرینس بہت امیزنگ رہا اس میں مجھے بہت امیزنگ لوگ ملے جن کی ویسے میرا سرکل چینج ہوا میرا تھوڑ پروسس چینج ہوا پیٹرن جو ہے وہ وسیع ہو گیا ویجن جو ہے وہ براڈ ہو گیا دنیا کے بارے میں مجھے سمجھانا شروع ہوئی تو یہ تو بڑا امیزنگ سفر تھا اس کے پیچھے بھی رہان اللہ والا صاحب ہیں یہ بھی میں بتاتا ہوں پہلے آپ نے ایک پیسن کیا تھا کہ کیا آپ کو کالز وغیرہ یا کانٹیکٹ وغیرہ لوگ کرتے ہیں ہاں مجھے ورڈ وائیڈ پوری دنیا سے لوگ یوٹیوب سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اٹھاون کنٹریز میں جو ہے میرے چینل دیکھا جا رہا ہے ایون ان اسرائیل بھی تو میڈل اسٹ پورا اور یورپ سارا ایشیا بھی انڈیا انڈیا پہ یہ دوسرے نمبر پہ جا رہا ہے پہلے نمبر پہ پاکستان میں اس کا ویوز ہیں دوسرے نمبر پہ انڈیا میں ہے تو انڈیا سے بھی لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ لوگ میسیجز بغیرہ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا سے مجھے جو ہے وہ کافی کانٹیکٹس میں ملے ہیں اس کو یوٹیوب سے اور پیس بک سے بھی پیس بک کا سفر جو ہے بہت شاندہ رہا مجھے کیمرہ فیس کرنا آیا مجھے بات کرنے میں جو ہے ہیزیٹیشن کی وہ ٹھیک ہوا لوگوں کے لوگوں سے جو ہے وہ سیکھی کافی ساری چیزیں کہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں لوگ کس طرح بزنس کرتے ہیں کس طرح جو ہے لکھتے کس طرح ہیں مطلب اس میں لکھنے میں بھی کافی زیادہ میرا وہ چیزیں امپروو ہوئی میں اب پہ اپنے اپنے ویوز جو ہے وہ پوسٹ کرتا ہوں تو لکھنا بھی میں نے شروع کر دیا اس طرح لوگوں کو دیکھ دیکھ تو اب میں جو بھی میری فیلنگز ہوتی ہیں وہ میں ایکسپریکس کرنے کے لیے مجھے ایک میڈیا ہے اس میں میں گورنمنٹ پہ بھی وہ کرسکتا ہوں پالیسیز پہ بھی لکھتا ہوں کافی چیزیں اور اپنے اپنے کام کی مرکیٹنگ بھی کرتا ہوں پہلے اتنا مطلب امیزنگ دوزر دس میں میں نے فیس بک بنا لیا تھا تو لیکن مجھ کو میں اس کو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کوئی سوشل میڈیا ہوتی کیا چیز ہے میں اس کو انٹرٹین سمجھتا تھا انٹرٹینمنٹ کی چیز فیس بک کو اس پہ کوئی گانا دیکھ لی اور تصویریں اور کچھ اس طرح شاید یہ اس طرح کی کوئی چیز ہے مجھے نہیں پتا تھا یہ دو ہزار پندرہ تک بنا لیا تھا آئی ڈی دس میں بنا لی تھی اور ریندم یوز کرتا تھا کبھی ہفتے میں ایک بار یا دس دن میں ایک بار یا دو بار کمپیوٹر پہ یوز کرتا تھا میں کہ یہ کوئی چیٹنگ کا یا شاید کوئی پلیٹ فارم ہے اس طرح ہے کوئی چیز جیسے یاہو مسینجر وغیرہ ہوتے تھے مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ اتنا پاورفل میڈیا ہے تو اس پہ بڑے بڑا مطلب آپ ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں اور بڑا امیزنگ ٹھول ہے اگر اس کو پروڈکٹف استعمال کی جاتے ہیں تو ایک ریندم ریحان علا والا صاحب ملے تو اچھا میں لیمٹ بھی پوری کر چکا تھا آپ نے پانچ ہزار کی ایک سال کے اندر ہی ایسے جو نظر آیا اس کو جس کی آ رہی ہے اس کو پانچ ہزار پورے کر لیے تو ان سے وہ سیکھا کہ آپ کے سرکل جو ہے وہ امیزنگ لوگ ہونے چاہیے اس سے جو ہے آپ کی لائف پہ امپیکٹ آئے گا تو میں نے کہا یہ تو میرے تو لوگ ہی پتہ نہیں کون کون سے ایڈ ہو چکے ہیں تو میرے تو لیمٹ بھی پوری ہو چکے اب میں نے جو ہے وہ سب کو انفرینڈ کر دیا اور نئے لوگ دوبارہ ایڈ کرنا شروع کیے ان کے سرکل سے پھر ان کا وہ پانچ سو میوچل والا دیکھا وہ کہتے تھے میرے پانچ سو میوچل آپ ایڈ کر لو آپ امیزنگ لوگ امیزنگ پرسنیلٹی بن جو گے آپ میں چینج آ جائے گا میں نے کہا چلو کرتے ہیں اس کے لوگ اس کے فرینڈز جو ہیں میوچل اس کو ایڈ کرتے ہیں وہ بڑے امیزنگ لوگ ملے کوئی کمپنیز کے مالک ہیں کوئی میڈیا کے لوگ ہیں کچھ سیلیبریٹیز ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہورنرز ہیں وہ پھر اتنا وہ سرکل اتنا پیارا تھا پھر وہاں سے لوگ اٹھے کرنا شروع کر دی پھر پتہ چلا کہ ویژن کیا ہوتا ہے لائف پلان کیا ہوتا ہے چارگٹ کیسے اچیف کرتے ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں نئی نئی چیزیں مطلب جو میں نے پہلی لائف میں کبھی نہیں سیکھی تھی وہ جو ہے وہ میں نے سیکھنا شروع کر دی تو یہ یہ میرا بڑا پیارا جو ہے سفر رہا بہت زیادہ سفر رہا ہے سر اگر میں آپ سے آپ کے بزنس کے بارے میں پوچھو تھوڑا سا تھوڑی سی انفرمیشن لوں تو جیسے کہ آپ نے بتایا ماربل تو ہمیں کیسے کیسے پتا لگے گا کہ ایک پرسن ہے اس نے نیو گھر بنانا ہے تو اچھے اور اور اس کی قولیٹی اچھی ہے ماربل تو ساری بہت بہترین ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کی اپنی چواہیس ہے کسی کو کوئی کلر پسند ہے کلر شیڈ ہوتے ہیں مختلف اور بجٹ بھی ہوتے ہیں کہ کس کی کس کیا ہے کسی کے بجٹ ایک بندے کا پچاس ہزار ہے ایک بندے کا جو ہے تیس ہزار ہے تو اس حساب سے وہ دیکھ جاتا ہے کہ تیس ہزار والا کون سا ہوگا پچاس والا کون سا ہوگا تو اس طرح وہ لوگ جو ہے وہ سیجیسٹ کرتے ہیں اور اس لوگ جو ہے وہ چیز کرتے ہیں چیزیں تو ماربل سارے بہت پیارے ہوتے ہیں کیونکہ یہ نیجرل ہوتے ہیں تو ماربل تو سارے بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن کسی کو کوئی ورائٹی پسند ہے کسی کو چائنہ ورانہ پسند ہے کسی کو بوٹی سینہ پسند ہے کسی کو تبیرہ کسی کو بادل کسی کو سنی گریہ کسی کو زیبرا تو مختلف ورائٹیز ہیں اور مختلف شیئرڈ ہیں تو یہ ہوتا ہے بلکل بلکل سر تو آپ اگر اپنا ریٹ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ کماربل کے جیسے کے بادل ہے اس کی پالش کرنی ہے تو آپ کتنا ریٹ چارج کریں گے جی اس میں میں تین کیٹیگریز میں جو ہے وہ کام کرتا ہوں پہلا ہے نارمل نارمل پالش کریں گے ہم سیون سٹیپ میں وہ ہوگی اس کے ہم پندرہ رپے چارج کریں گے اس سے جو ہے سرفس اچھی تیار ہو جائے گی ہلکی سی شائننگ نارمل ہوگی اتنی تیز شائننگ نہیں ہوگی نارمل سی شائننگ ہوگی اور نارمل کام ہوگا پندرہ رپے میں بہت اچھا کام ہی ہوگا دوسرا میں کرتا ہوں بیسٹ کیٹیگری میں اس میں جو ہے ہم گیارہ سٹیپ میں جو ہے وہ پالش کریں گے سرفس تیار کریں گے گیارہ سٹیپ میں اور پھر پالش ہوگی تو اس میں ہم جو ہے ہر گریٹ ہر نمبر ہر سٹیپ کو جو ہے بڑا فائن پروسس سے جو ہے وہ ستا تیار کرتے ہیں تاکہ اس میں جو ہے کلیریٹی آئے اور اچھی لک نکلے اس کے جو ہے میں پچیس رپے جو ہے وہ چارٹ کرتا ہوں جو بیسٹ کیٹیگری میں کام ہے جو سپر کیٹیگری میں کام ہے وہ میں اس میں ماربل کو سیل بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ وہ پانی ابزورب نہ کرے اس کو سیلنگ کرتے ہیں ہم اٹلی کا کیمیکل ہوتا ہے اس سے سیلنگ کرتے ہیں امپورٹڈ کیمیکل سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی لگتا ہے آپ کی شاید کول آگی تھی یا کچھ ہوا اس طرح انٹرنیٹ باند ہو گیا آپ کی سائیڈ سے تھا نہیں میرا تو کچھ نہیں ہوا ہے تھا اچھا چلو تو اس کے بعد جو ہے ماربل سیلنگ کے بعد جو ہے ماربل کرسٹلائزیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں چیزیں یہ میں نے جو ہے وہ آن لائن سیکھی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ دوسری دنیا میں جو ہے وہ کام کیسے ہوتا ہے تو وہاں سے مجھے اس چیز کے بارے میں پتا چلا یہ کیمیکل بھی اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں اٹلی کے کیمیکل ہوتے ہیں اور یہ کرتا بھی نہیں ہے کوئی اور نہ ہی کسی کو ان کے نام آتے ہیں اور نہ ہی کسی کو اس کا پروسس پتہ ہے کہ یہ کرنا کیسے ہے کرسٹلائزیشن کی جاتی ہے یہ آم جو دوسری کیٹیگری میں جو ہے پچیس روپے ہے اگر آپ نے ماربل کرسٹلائز بھی کروانا ہے سیل بھی کروانا ہے تو جو ہے وہ پنتالیس روپے پر سکیر فٹ جو ہے وہ چارٹ ہوگی بہت سب سے بڑھ کے اب بھی ہم لوگوں نے گھر بنایا ہے نا تو مجھے انتاظہ ہے کہ صفائی کا کام ہے اس لوگ جو ہیں وہ کرتے تو ہیں لیکن صفائی اور نیٹنس نہیں ہوتی اس میں جتنا بھی کام ہے وہ بیسکلی ڈپینڈ کرتا ہے نیٹنس پہ کہ آپ کتنی نیٹنس سے کام کرتے ہیں سر آپ نے ریحان فانڈیشن کو جوائن کیا تو اس فانڈیشن کو جوائن کرنے کے بعد آپ کے اندر کون کونسی تبدیلی آئیں پہلے کیسی پرسنالیٹی اور بات میں کیسی تھی تھوڑا میں یہ کلیر کر دوں کہ میں نے ریحان فانڈیشن کو تو جوائن نہیں کیا لیکن میں نے ان کو فالو کیا ہے ریحان اللہ والا کو ان کو فالو کرنے کے بعد کافی چینجز آئی اور آپ نے کام کی نیٹنس اور جو ہے اس کی بات کی تو وہ اپنے ایک چینل ہے وہ ضرور وزٹ کرنا ہے میرے چینل کا نام ہے کلین ان شائن فلور پولیشنگ تو وہاں آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی کام جو ہے وہ کیسے کیے جاتا ہے میں شکر الحمدللہ یورپین سٹینڈر کا جو ہے وہ کام کرتا ہوں تو بہترین کوالیٹی جو ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہوں تو ریحان جی ریحان اللہ والا کو فالو کرنے کے بعد کافی ساری چینجز آئیں کہ مجھ میں شائنیس بہت زیادہ تھی کونفیڈنس لیول بہت کم تھا ٹھیک ہے میں پبلک گیترنگ میں جاتے ہوئے گھبرا جاتا تھا آہ کیمرہ تو میں فیس کریں نہیں سکتا تھا شرم آتی تھی کیمرہ فیس کرنا ویڈیوز بنانا تو بہت مشکل تھا تو یہ چیز ختم ہوئی اور پھر جو ہے آہ اس میں ویژن جو ہے وہ کلیر ہوا آہ نالج جو ہے وہ زیادہ ہو گیا پہلے کنی سے آہ چیزوں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ وہ زیادہ بڑھ گی پہلے سے زیادہ علاقہ گریجویشن کر لی تھی دوزار دس میں ہاں انگلیش بھی کافی زیادہ امپروو ہوگی کیونکہ فارنرز ایڈ کرنا شروع کیے اور اسے کمیونکیشن سٹارٹ کی تو اسے انگلیش آہ لینگویج میں بھی جو ہے وہ بڑی بہتری آئی تو اس طرح جو ہے وہ آہ لکھنا لکھنا بھی آ گیا مطلب اس کو ہم کیا کہتے ہیں آہ اور تمہیں آہ رائٹنگ رائٹنگ سکلز کافی جو ہے وہ امپروو ہوگی تو آہ کافی اس طرح اور بھی سوان لسٹ رنبی ہے اور اس میں جو ہے ورث بڑھ گی میرے کام کی ویلیو بھی بڑھ گی میرے کام کی ورث بھی بڑھ گی آہ پہلے آہ جتنا میں کمارا تھا اس سے مطلب دس گناہ بیس گناہ زیادہ کمانا شروع کر دی ہے سوشل میڈیا کے ویسے تو یہ سارا کری جو ہے وہ ریحان اللہ والا صاحب پچھتا ہے بہت شکریہ صاحب سر اگر آسف میں ایک اور پسٹن پوچھوں کہ آج سے دس سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں آپ کی لائف کے گولز اور اچیفمنٹس کیا ہیں انشاءاللہ دس سال بعد جو ہے وہ میری ایک کمپنی ہوگی فلوار پالیشنگ کی آہ بلی نربان جاؤں گا ایک بہت بڑا آہ ڈینگلو ٹائپ بلہ ٹائپ مینشن ٹائپ آہ جو ہے وہ آہ گھر ہوگا ریکھ اچھا ایک لائف سٹائل ہوگا بچے جو ہیں وہ آہ بہت بڑے اچھی آہ انسٹیٹویشنز میں پڑھ رہے ہوں گے اور آہ جو ہے ایک جو ہے لوزری لائف سٹائل ہو جائے گا اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ میرے انڈر جو ہے وہ ملازمت کر رہے ہوں گے اور ہم لوگوں کو روزگر پرام کر رہے ہوں گے تو اور اس طرح پھر چیارٹی ورک کروں گا اس کے بعد سارا جتنے میری انکم ہوگی دولت ہوگی اس کو میں اس کا پچاس پرسنٹ جو ہے وہ میں چیارٹی کے کاموں میں لگاؤں گا انشاءاللہ بہت زبردست بہت زبردست سارا آپ نے ابھی تک اپنی لائف سے کیا سیکھا کیا لرننگ تھی آپ کی کس اسپیکٹ میں آپ بات کریں مطلب کیا آپ نے زندگی کے سال گزارے انسان کچھ نہ کچھ لرن کرتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے تو آپ نے اپنی لائف سے کیا سیکھا یہ ایک لائن میں تو ہم نہیں بتا سکتے ایک لائن میں تو نہیں بتا سکتے وقت بہت ہے وہ ٹھیک ہے سیکھتا تو بہت ساری چیزیں ہیں انسان اور ہر جو ہے واقعہ وہ آپ کو مختلف سکھا رہا ہوتا ہے اور واقعات بھی بار بار انسان کی لائف میں ہو رہے ہوتے ہیں تو ہر واقعہ جو ہے آپ کو سکھاتا ہے تو ہم اس کو ایک لائن میں کنگلور نہیں کر سکتے ہم کسی چیز سے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں کسی سے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں چلو ریسینٹ کے جو تجربات ہیں ان پر ان پر جو ہے وہ انہلیس کرتے ہیں یا وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہے دیکھنے میں کچھ اور لگ رہی ہوتی ہیں لیکن جب آپ ڈیپلی ان لوگوں سے کنٹیکٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کے جو ہے وہ ریل جو ہے پیس وہ وہ جو ہے وہ واضح ہوتے ہیں تو مطلب سم ٹائمز آپ دیکھنے میں کچھ اور لگ رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ کے معاملات ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کلیر ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو لوگ ہیں جو میری میرا سکیچ تھا جو میرا خیال تھا تو اس طرح نہیں ہے اور یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں مختلف چیزیں کبھی کبھی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے کسی پہ تو کبھی کس طرح مطلب ہر واقعہ جو ہے آپ کو مختلف انگل سے سکھاتا ہے بلکل بلکل ایسا ہی ہے سر آپ ایک سوشل میڈیا میں سوشل میڈیا پر بھی ہیں سوشل ورکر بھی ہیں تو آپ کا سفر جو ہے وہ سوشل میڈیا پھر آپ نے بتایا کہ بہت اچھا رہا تو سوشل ورکر پہ لوگ آپ نے کیا کیا ریسمنسبلیٹی کی کیا ابھی بھی وہ سوشل ورکنگ کا آپ کام کر رہے ہیں یا بس اس کو وائنڈ اپ کر دی اور مزید اس کو کس طرح بہتر کریں گے آپ سوشل ورک تو میری نیچر میں شامل ہے اس کو تو میں وائنڈ اپ کر ہی نہیں سکتا شاہوں بھی سہی تو ممکن نہیں ہے یہ بلٹ ان ہے میرے اندر ٹھیک ہے کیونکہ جب بھی میں جہاں کچھ غلط دیکھتا ہوں تو میں اس پہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ ابھی سفر جاری ہو ساری ہے اس میں کافی ساری اچیومنٹس ہیں جو ملی ہیں مجھے ایک جو ہے لو وولٹیج کا ایشو تھا ہمارے علاقہ میں وولٹیج مطلب اسی وولٹ بجلی آتی تھی اور کوئی اس میں فریج اور آپ کے وٹر ہمارے علاقہ میں بھی کامو اور ٹھیک Pix H ہمارے علاقہ میں بھی کامو اورowania ہمارے علاقہ میں بھی کامو اورrection جو ہے آپ کے لئے پاس ہمارے علاقہ میں بھی کامو transforms Ar52 chیال گرمار� origم ہمارےih ہر سر کا انٹرینیٹ ٹیشو ہے سر کا انٹرینیٹ ٹیشو ہے سر کاشیف آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر کا انٹرینیٹ ٹیشو ہے سر کے سائٹ سے سر کا انٹرینیٹ ٹیشو ہے سر کا انٹرینیٹ ٹیشو ہے جیسے جیسے پتہ نہیں شاہدہ آج شب مراج کی وجہ سے سب کا انٹرنیٹ شروع ہو رہا ہے جی ویلکم بیک ہم بات کر رہے تھے سوشل ورک کے حوالے سے تو لو وولٹیج کے اتنا مسئلہ تھا کہ وارٹر پمپ جو ہے وہ پانی نہیں دیتے تھے پین جو ہے وہ ہوا نہیں دیتے تھے الیکٹسٹی صرف اسی وولٹ تھی اور کچھ بھی کام نہیں کرتا تھا تو میں نے دوزار چودہ سے دوزار ستارہ تک سٹرگل کی وفاقی مطلب کو کمپلینٹس کی نیپرا کو کمپلینٹس کی جو ہے وزارت و پانی بجلی کو کمپلینٹس کی اس وقت آبد شیئر علی صاحب جو ہیں وفاقی وزیر پانی بجلی ہوتے تھے ان کو کمپلینٹ کی واپڈا کو کمپلینٹ کی میپکو کو کمپلینٹ کی تو یہ اتنی لمبی سٹرگل ہے کہ میں نے یہ تین سال کیا تو ایک میری اور اس میں میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اکیلا تھا میں اور لیکن اچیومنٹ ملی کہ ایک ہمارے علاقے میں ایک نئی لائن ڈالی گی جس پہ تقریباً دو کروڑ روپیہ گورمنٹ کا خرچ آیا اور آٹھ گاؤں جو ہے اس سے مستفید ہوئے اور علاقے کے جو ہے وہ تقریباً ایک لاکھ تقریباً لوگوں کا جو ہے وہ مسئلہ حال ہوا ریزگنیشن نہیں تھا کوئی میرے ساتھ فنننشل سپورٹ نہیں تھی کوئی لوگوں کا تاون نہیں تھا اکیلے میں نے تنہ تنہا تین سال سٹرگل کی اور یہ مسئلہ حال کروایا یہی مسئلہ پھر دوبارہ آیا ایک سال ہماری لائن ٹھیک چلی انہوں نے علاقہ اور زیادہ لگا دیا اس پہ گاؤں اور کافی لگا دی ہے تو پھر وہ اوورلوڈ ہوگی پھر وہی مسئلہ آگیا دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار اٹھارہ سے میں پھر شروع ہوا دو ہزار بائیس تک میں نے پھر وہ اتنی زیادہ شدید سٹرگل کی اسی طرح یہ لمبی کہانی ہے چار سال کی تو میں وہ بتا نہیں سکوں گا اس کو میں وائنڈ اپ کروں گا تو چار سال پھر میں نے کیا چھے ڈیسیجن جو ہیں وہ وفاقی متصف صاحب کے میپکو کے گیسٹ آئے اور اب یہ پھر نئی لائن ڈالیں گے اور نئی تارے وغیرہ کنڈکٹر انہوں نے چینج کرنا ہے آف سائز کنڈکٹر یہ چینج کر دیں گے اور ہمارے علاقے کا مسئلہ پندرہ دن بعد انہوں نے کام شروع کرنا ہے تو یہ اچیومنٹ ہوئی اس طرح میں نے رائٹ ٹو انفرمیشن کو بہت زیادہ یوز کیا اس طرح ہمارے علاقے میں اور سارے تقریباً دس بارہ جو ہے چودہ آندھی کے ویرے سے پول گرے ہوئے تھے وہ جو ہے لگوائے مختلف اب میں کام کر رہا ہوں ہمارے گاؤں میں جو ہے سڑکے نہیں ہیں سیوریج نہیں ہے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ نہیں ہے ان پہ میں کام کر رہا ہوں تین چار سال سے وہ میں نے کروا گے چھوڑنا ہے میں نے میں نے ان کو جانے نہیں دینا جب تک یہ ہمارے گاؤں کے یہ مسئلح حال نہ ہوئے اور میں اس موضوع پر تقریباً پچاس سے ابوب کمپلنٹس ہوں میں نے پاکستان سریزن پورٹل کو بہت یوز کیا ہے وہ میں نے جہاں گیا men کے قریب جو ہیں كمپلنٹس ہیں وہ میں نے جہاں کہی بھی میں جاتا ہوں جہاں کچھ بھی میں دیکھو میں چپنی رہتا میں اس پہ کام کرتا ہوں میں لہور کی بے شمار کمپلنٹس ڈالی ہیں میں نے اسلام آباد کی ڈالی ہیں میں نے کراچی کی ڈالی ہیں جہاں جہاں میں کہیں گیا ہوں پورے پاکستان میں گھومتا رہتا ہوں تو جہاں میں مسئلہ دیکھتا ہوں میں اس علاقے کا مسئلہ ہائی لیٹ کر دیتا ہوں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرا تعلق تو بھرے والا سے ہے میں نے حضراباد سے کیا لینا ہے میں حضراباد گیا ہوں تو میں وہاں کے مسئلے لکھ دیتا ہوں میں لاہور جاتا ہوں تو وہاں کے اسلام بھج جاتا ہوں تو وہاں کے اٹک جاتا ہوں تو اس علاقے کے جو بھی میں غلط دیکھتا ہوں کچھ ٹریفک جیم ہو روڈ ٹوٹے ہوئے ہو کچھرا پڑا ہو لاہور کے جو ہے میں نے وہ کچھرے کے مسئلے جو ہے وہ آئی لیٹ کیے میٹرو کے مسئلے ہائی لیٹ کیے اس طرح میں نے آر ٹی آئی لاگ بہت زیادہ استعمال کیا ہے رائٹو انفرمیشن اداروں میں جو ہے ٹرانسپیرنسی کا عمل شروع کروایا ہے اور پوچھ گوچھ کا عمل شروع کروایا ہے تو آئی ٹھنک میں پاکستان کا پہلا بندہ ہوں جس نے سب سے زیادہ جو ہے آر ٹی آئی لاگ یوز کیا ہے پاکستان سٹیزن پورٹل پر تو بے شمار جو ہے میرے جو ہے وہ اس پہ کمپلینٹس ہیں آر ٹی کے وہ آپ دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے ایک چینل ہے یوٹیوب وہاں میں نے اس کے ٹیٹوریلز بنا کے ویڈیوز ڈھالے ہوئے ہیں یوٹیوب پر چینل کا نام ہے کاشی ویلوگ اینڈ سوشل ورک تو اس پہ جو ہے وہ سارا ویڈیوز پڑے ہیں پولیس صحت لوکل گورنمنٹ ہیلتھ ایڈیوکیشن کچھ بھی میں نے چھوڑا نہیں ہے جس پہ میں نے کام نہ کیا تو اس طرح یہ سفر جاریوں ساری ہے ایڈیوکیشن پہ بہت زیادہ کام کیا ہے ہیلتھ پہ کام کیا ہے جہاں کہیں کچھ بھی غلط نظر آتا ہے نادرہ میں کچھ ایشو نظر آتا ہے نادرہ گیا تو عوام جو ہے کچھ مسئلے دیکھے تو ان پہ جو ہے وہ لکھا تاکہ اداروں میں جو ہے وہ بہتری کا عمل شروع کروایا جا سکے اور ادارے مزید بہتر ہوں اور پاکستان بہتر ہوں تو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہا ہوں اس لیے اس فارم کو یوز کرتا ہوں تاکہ اداروں پر پریشر بیلڈ اپ اور ان کو پتا ہو کہ اب وہ دور نہیں رہا اب عوام پوچھتی ہے اب عوام جو ہے ہمیں جواب دینا ہے ان کو اب اس طرح جو ہے اس کو میں مختلف چینل سے مختلف فارم سے جو ہے وہ کرتا ہوں نیسٹ جو ہے میں اس پر ایک لائن جسٹس ووچ جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان کے جوڈیشنل سسٹم کو بھی انکلوڈ کیا جائے کہ اس کی فارم کے لیے بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں بہت زبادست بہت شکریہ سر سر ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ آپ ہماری آڈیونس کو کیا میسیج دیں گے کسی بھی حوالے سے کوئی میسیج دیجئے دو میسیج دوں گا ایک کام تو کوئی بھی چھوٹا یا بڑھا نہیں ہوتا تو آپ جو بھی آپ کے پاس اویلیبر ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ شروعات کریں تو اسی میں جو ہے اللہ تعالی برکت دے گا اور آپ جو ہے ہائی اینڈ ریزلٹ اچیو کریں گے اور ایک نیک دن جو ہے اسی میں اپنا نام کمائیں گے دوسرا یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہم بہت زیادہ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں کسی بھی لیول پر اس کے لیے آپ ویٹ نہ کریں پرفیکشن کا ویٹ نہ کریں ریسورسز کا جتنے اویلیبل ریسورسز ہیں ان کو یوٹلائز کریں اور اپنے حصے کا کام آپ کر جائیں آپ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس کو دو لاکھ رفی آئے گا دس لاکھ آئے گا کوئی میرے پاس جب ملے گا تام میں ہم ڈیلیور کریں گے اب جتنا بھی کر سکتے ہیں وہ آپ اپنا رول پلے کرتے جائیں اگر آپ ایک روڑ سے جو ہے ایک کانٹا یا ایک روڑا جو ہے وہ سائیڈ پر کر سکتے ہیں تو بس آپ اتنا ہی کر دیں تو وہ کافی ہے تو جتنا آپ کر سکتے ہیں آپ اپنی کپیسٹی میں کام کرتے جائیں تو یہ اسی طرح جو ہے ہر بندہ اپنا رول پلے کرے تو ادارے بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور پاکستان بھی جو ہے وہ بہتر بند جائے گا اور ہم اپنی جو ہے جو آنے والی نسلیں ہیں ان کو ایک بہتر ملک اور بہتر جو ہے نظام دے کے جائیں گے تو اسی طرح پاکستان جو ہے وہ گروہ کرے گا بہت شکریہ سر آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا مجھے بہت انفرومیٹیو باتیں بتا لگی تو واقعی بہت شکریہ آپ نے اپنا حکیمتی وقت دیا تو ناظرین جو لوگ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور ایزا سوشل ورکر اپنی خدمات اور انجام دینا چاہتے ہیں ان کے لئے انٹرویو بہت مفید رہے گا اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ